ہماجر پردیش کی یاترہ پر گگل ائرپورٹ پہنچے کانگریس پرباری ششیل کمار شندے نے سنگٹھن میں کسی بھی بدلاغ کی بات کو خارج کیا ہے میڈیا کے سوال کا جباب دیتے ہوئی شندے نے کہا کہ چناؤ تک سنگٹھن میں کوئی پرورتن نہیں ہوگا جس کو جو جمعیداری ملی ہے اسے وہ نروہن کرے گا شندے نے دلی میں راہل گاندی کے ساتھ پردیش کانگریس کے تمام آلہ نیتاؤں کے ساتھ ہوئی بیٹکوں کے بارے میں اپنی ریپورٹ پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ دلی میں نیتاؤں کی راہل گاندی کے ساتھ بیٹک چناؤ کو لے کر تھی راہل گاندی نے چناؤ کے مد نظر پیچی سی ادھیکس میں تمام نیتاؤں کی بریفنگ بھی لی ہے گھور طلب ہے کہ اس بیٹک کو لے کر مکہ منتری ویر بھدر سنگھ کو بھی دلی طلب کیا گیا تھا لیکن بارش اور سرمور جلے کے پرواز کے وجہ سے وہاں نہیں جا پائے تھے حالانکہ تب پی سی سی ادھیکس سکھو اندر سنگھ سکھو سمیت پارٹی کے انہے بڑے نیتا کانگریس مکہلے پہنچے ہوئے تھے فیلحال پردیش پرباری ششیل کمار شندے ہیماچل کے چمبہ سمیت دوسرے جلوں کے دورے پر ہیں اور وہ یہاں بوٹس تر پر پارٹی کی منیجمنٹ کو جانچیں گے کانگریس کے ہیماچل پرباری ششیل کمار شندے وہاں سہ پرباری رنجیت رنجن کا چمبہ دورہ شروع ہو گیا ہے شندے اگلے تین دن ہیماچل میں کانگریس کے چناوی رت پر سوار رہیں گے ویسڑک مارک دورہ چمبہ جلہ کے سہونتہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور کانگڑا ائرپورٹ پہنچنے پر پردیش کانگریس ادھیک سکو اندر سنگھ سکو پریوہن منتری جی ایس بالیوہ سانسد ویپل اٹھاکو نے ان کا سواغت کیا جو پچھلے بار یہاں آ گئے تھے شاپور میں آ گئے تھے اور سبطور کے کانگڑا میں اس کے لیے ہم بریفنگ کرنے کے لیے سب یہ جو سکو کو بار بار ہٹانے کی بات کی جاری تو کوئی ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے ارے ہم نے بھولا نا کوئی کسی کو نہیں آبھی ہٹا سکتے ہیں بار آبھی الیکشن ہے سامنے کسی کو لڑنا ہے سب مل کے لڑنا ہے دلی سے لے کر کے آئے ہیں یہاں پر یہ دلی سے لے کر میں کچھ آیا نہیں ہے میں تو خالی کوارڈینیٹ کرتا ہوں یہی سبھی انرجی ہے کسی راج میں انرجی ہے موسیقی